حلدوانی میں بارس ہونے سے گولہ ندی میں سلٹ آنے سے جل سنسطان کی فلٹر پلانٹ میں بھی سلٹ آ گیا ہے جس کے کارن پوری شہر کی پیجل سپلائی بادیت ہو گئی ہے شہر کے ہزاروں لوگوں کو پیجل کی قلت سے جوجنا پڑا دہا ہے پیجل قلت سے پریشان جن پرتنی دی اور اسطانی لوگ جل سنسطان کے دفتر پہنچے وہیں جل سنسطان ٹینکروں کے مادیم سے پیجل سپلائی کرائی جا رہی ہے اسطانی لوگوں کو کہنا ہے کہ شد پیجل پہنچنا جل سنسطان کی ذمہ داری ہے لیکن یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے حلدوانی سے دیپا قدی کاری کی ریپورٹ پانی کی بہت زیادہ سمجھ سے ہو رہی ہے رات تو چلو وارش کے ویے سے سلٹ آ گئی پانی نیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی گاندھی نگر میں پانی کی سمجھ سے لگتار بنی ہوئی ہے پہلے یہ لوگ سام کو چار بجے پانی چھوڑتے تھے لیکن لگتار ایک ہفتے سے پانی ساڑھے ساتھ بجے بینی چھوڑ ہے آج بڑے افسوس اور بہت شرم کی بات ہے کہ آج ہمارا حلدوانی شہر کبھی بجلی کے اندکار میں ڈوب رہا ہے تو کبھی پانی کے اندکار میں ڈوبا پڑا ہے آج اسٹیدھی یہ ہے کہ حلدوانی شہر میں پورے شہر میں پانی کی اتنی بڑی دکت ہو رہی ہے کہ لوگوں پانی کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے لوگ ہماری ماتر شکتی ہماری ماں بہنے ایک ایک بالٹی پانی بھننے کے لیے دور دراز سے بالٹیوں میں پانی بھر کے لائے رہی ہیں آج میں جت سستان اجشازی ابھی انتہ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی دیکھنے کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے